اسلام علیکم دوستو یہ ہے سانیہ مرزا ویسنٹلی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے یہی نہیں انہوں نے ٹینیس میں ہمارے دیش کا نام روشن کیا ہے دوہزر پانچ میں ان کی زندگی کا بہت ہی زیادہ مشکل وقت آیا ان کے کپڑوں کے لیے فتوے تک دے دیئے گئے میڈیا والے جا جا کر کچھ مولیو کو پیسے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسپیشلی سانیہ مرزا کے اوپر فتوہ زاری کرنے کے لیے جو میڈیا سانیہ مرزا کے کپڑوں کو لے کر دوہزر پانچ میں کانٹروورسی کر رہے تھے آج اٹھارہ سال بعد خاموش ہو چکے ہیں کس دن پہلے سوشل میڈیا ورسانیہ مرزا نے یہ فوٹو ڈالی اٹھارہ سال بعد یہ فوٹو سانیہ مرزا کی دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ کمپلیٹ ہجاب پہن رہی ہے یہی نہیں یہ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہی ہے دوہزر پانچ میں جو مولوی ان کے کپڑوں کے لیے فتوہ دے رہے تھے آج وہی مولوی آ کر کیا فتوہ دیں گے کہ انہوں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں کیا وہ مدرسے والے آ کر سانیہ مرزا کو اپریشیٹ کریں گے بلکل نہیں کریں گے اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا لیکن نیوز پیپر میں ان کے خلاف نیوز چھپ رہی تھی یہی نہیں ٹی وی چینلز پر لگتار ان کے خلاف نیوز چلائی جا رہی تھی جب یہ ڈیوٹ میں حصہ لی تو ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے یہ سب بات ان کے خلاف سن کر لیکن اس وقت بھی یہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی تھی پر اس چیز کو کسی گودی میڈیا نے نہیں دیکھا نہ ہی اپریشیٹ کیا ریٹائرمنٹ لینے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کرنے کا فیصلہ کیا اور رمضان کی مبارک مہینے میں یہ اللہ کی گھر پہنچی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپر ہجاب میں نظر آ رہی ہے اور ہم تو ہماری اس بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں تو ترقی حاصل کر لی اب آخرت میں بھی ترقی حاصل کر لے کیا آپ کو یہ میڈیا والے سانیا مرزا کے بدلے ہوئے روپ کا ویڈیو چلائیں گے بلکل نہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا سانیا مرزا کی ایسے روپ کو دیکھ کر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ